اور اب اس جانبی توجہ دلائیں کہ خداون تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم سب جشن منا رہے ہیں جس طرح سے ہم سب ان کا ذکر کرتے ہیں گھر پہ محافل رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں مودت کرتے ہیں ان کی آل سے محبت کرتے ہیں بلکہ مودت کرتے ہیں ہم سب کو خداون تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے حکم پہ چلیں خصوصا پردے کے حوالے سے خواتین توجہ دیں اور یہ پہلے بھی متوجہ دے چکے ہیں کہ یزید اور ماویاں کے ماننے والے پردہ کریں ہندہ کے ماننے والے پردہ کریں اور جناب سیدہ کی ماننے والیاں نہ کریں شرم کا مقاب ہے چلیں جی بہت زیادہ نہ کریں واجب حد تک کریں شادیوں کی تقاریب میں دشمنان اہل بیعت میں پردے کا احتمام ہو اور جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے اس کے بعد بے پردگی ہو جس کے بازو پہ امام زامن فاطمہ کا ہو وہ بے پردہ ہو یہ ظلم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا کام اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ امام زامن ہٹا دیں اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں جی حدیث قصہ کے بعد میوزک بری لگتی ہے چلیں جی حدیث قصہ ہٹا دیتے یہ سلوشن نہیں ہے اس کا یہ یاد رکھیں کلچر خراب سے خراب ہوتا جائے گا کسی یورپ امریکہ کی باز مثالیں ایسی بھی ہیں کہ حدیث قصہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن بھی ہوئی ہے مکس گیترنگ تو ہے اور بعد میں مہمانوں کے لیے بار بھی لگا با ڈانس پارٹی بھی ہوئی ہے اور یہ کام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا اس کا سلوشن یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پھر ہم مزد امام بارگاہ میں نکاح کر دیتے ہیں جس سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کر لیں گے اور باقی چیزوں میں دوسروں کو رازی کر لیں گے یہ بھی سلوشن نہیں ہے بلکہ ہر تقریب ایسی ہے جس میں کہا جا سکے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو دعوت دیں ایک ہمارے دوست کے والد نے ایک ہمارے دوسرے دوست کے والد سے کہا اس کو ہم دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہمیں تردد ہے کس نے کس سے کہا تو فیلالہ ہم نام نہیں لے رہے اور یہ دونوں دوست تھے اور دونوں دوست بنے تھے قم میں یاد رکھیں اور یہ دونوں بڑے نیک افراد تھے دونوں سے ہم ملیں گے ہمارے دوستوں کے والد تھے تو ایک نے کہا کہ میں نے اپنی شادی میں بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں بہت لوگوں کو بلایا تھا مثلا بجر سے باتیں ہوتی ہیں اتنوں کو ساری برادری کو اور سب کو بلایا تھا ان میں سے پھر ایک نے ہی کہا کہ سب کو بلایا تھا پورا ذہن پر دو کہ سارے اپنے عقربا کو سارچ محبت کرنے والوں کو بلایا تھا ذہن پہ زور دو کافی دیر انہوں نے کہا یاد رکھو گے پھر ذہن پہ زور دو بلایا تھا کافی دفعہ پوچھنے کے بعد کا قسم کھا کے بتاؤ امام زمان کو بلایا تھا کس میں بلایا تھا واقعا سوال کیا جائے حدیث کسا میں یا بے پیردگی میں بلائیں یا موزے کونسٹ میں بلائیں یا بے پرتہ سیدانیوں میں بلائیں یا ڈانس پارٹی میں بلائیں بلاخر کس میں بلائیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ فضائل بیان کرنا ذکر کرنا خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے یہ سب ہمارے لئے واقعا خوشی کی بات ہے لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا اور سالوشن یہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا کہ مسجد میں کر دیا باقی آزاد ہو گئے اچھا جی امام زامن میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہٹا دیتے ہیں نہ ہٹانا نہیں ہے لگانا ہے حدیثہ قصہ پڑھنی ہے اور پھر اہلِ بیت کے مطابق پوری پوری کوشش کرنی ہے ہمارے ساتھ بعض دفعہ پاکستان میں ہم وہاں بھی یقین جانے ہیں ہم نے کہا مکس گیدرنگ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ بھی بڑے ایکسیٹ اچھا ہم کیونکہ جاتے بھی خود تھے تو اور شیر ہو جاتے تھے انہیں پتا تھا یہ بچارہ چلا بھی خود جائے گا آپ بھی خود جائے گا تو ایک آت دفعہ تو یہ ہوا کہ نکاح کے بعد ہمیں کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا گیا تو کھاتے میں ہم کو احساس ہوئے تو پیچھے خواتین پڑھیں گئے ایسے کر کے دیکھا بجل ساری قناتھ ہٹا دی تھی میں نے کہا آپ سے تو بات ہوئی تھی یہ نہیں ہوگا پتا چلا بلکل بہیوئر بدل گیا ان کو پتا ہے بھی نکاح تو ہو گیا ہے زیادہ زیادہ کیا کریں گے پھر میں اٹھا یعنی کھانا کھائیے مولان صاحب میں نے کہا آپ نے کھانا چھوڑی یہ جگہ آپ کو تعجب ہوگا ہم اٹھ کے آگئے کسی نہیں روکا یعنی ہمیں بے خوب بنایا گیا صرف نکاح کی حد تک پھر ہم اٹھ کے آگئے اب ان کو پتا تھا کہ چلا بھی گھر جائے گا ہم اٹھ کے آگئے خود ہی اپنی گاڑی سے واپس بھی آگئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری محافل ایسی ہوں کہ جس میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل کیا جائے کہ آپ تشریف لائیے یعنی کیا فقط مجلس میں ہمیں توقع ہے کہ وہ آئیں کیا ہماری باقی محافل میں ان کا حق نہیں ہے اور آئیمہ علیہ وسلم کو بلائے جائے اور خصوصاً امام زمان علیہ وسلم سے توصل کیا جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور آپ ایک نظر کرم فرمائیں تاکہ اور زیادہ کوشش کر سکیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد